ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن کو پیس کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ایم سی کی اوفیشل اپ ڈیٹ کے مطابق پبلک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کی خالی سیٹوں کی میری لس دو مارچ کو جبکہ پرائیوٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کی خالی سیٹوں کی میری لس تین مارچ کو ڈسپلی ہونی تھی سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی خالی سیٹوں کی میری لس پہلے ہی ڈسپلی کر دی گئی تھی اور پبلک میڈیکل اینڈرنڈل کالیجز کی خالی سیٹوں کی میریڈ لیس کو ڈسپلی کیا گیا ہے اور پی ایم سی کی اوفیشل ویب سائٹ پر میریڈ لیس کو پی ڈے فارمیٹ میں اپلوڈ کیا گیا ہے سکرین پر آپ لوگ میریڈ لیس دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے سٹورنز کو کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کیسے تمام سٹورنز جن کا میریڈ لیس میں نام آ چکا ہے تو ان کے پاس 3 ڈیز کا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کالیج کو ریپورٹ کریں اپنے ریسپیکٹیو کالیج کو ریپورٹ کریں اپنے تمام تر ڈاکومنٹس اور فی جو ہے سبمیٹ کروائیں ادروائز وہ 3 ڈیز میں نقام ہو جاتے ہیں ڈاکومنٹس اور فی سبمیٹ کروانے میں تو اس صورت میں جو ایڈمیشن ہے یہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے بعد ایڈمیشن کے وقت کالیجز سٹورنٹ کے اس کے علاوہ اگر کوئی سٹورنٹ اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یعنی کہ وہ ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا تو اس کے پاس 8 مارچ 9 بجے تک کا ٹائم ہے کہ وہ پی ایم سی کو ای میل کریں کہ وہ اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ وہ ایڈمیشن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے ای میل میں کینڈیڈیٹ اپنا ایمڈی کیٹ کا رول نمبر اور ڈیکلائن سٹیٹ کو منشن کریں اس کے بعد میری لسٹوں پر آئیں تو اس میں سب سے پہلے KP کے پیوٹ کالیجز کی MPBS اور BDS کی میروٹ لسٹ میں ٹوٹل جو ہے چوبی سیٹیں ہیں اور اس کا جو کلوزنگ میروٹ ہے یہ 82.857 ہے اس کے بعد پھر فیڈرل پیوٹ کالیجز MBBS اور BDS کی میروٹ لسٹ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 37 سٹس ہیں اور اس کا جو کلوزنگ میروٹ ہے یہ 78.571 ہے سندھ کے پیوٹ کالیجز کی MBBS اور BDS کی میروٹ لسٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس ہیں یعنی کہ جو اس میں ٹوٹل سیٹیں ہیں یہ 838 ہیں 838 سندھ کے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کی ایسی سیٹیں ہیں جو خالی بچ گئی تھی اور اس میں جو کلوزنگ میڈیٹ ہے یہ 69.524 ہے اس کے بعد لاس نمبر پر پنجاب کے پرائیوٹ کالیجز کی ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کی میریلیس کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل 313 سٹوڈنٹس کی سیلیکشن ہوئی ہے اور اس میں جو کلوزنگ میڈیٹ ہے یہ 83.333 ہے ایسے تمام طلبات ان کی پرائیوٹ میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالیجز کی خالی سیٹوں پر سیلیکشن ہو چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تین دن میں اپنے تمام طرح ڈاکومنٹس اور فی سبمیٹ کوا دیں اور اپنا ایڈمیشن سکیور کر لیں ایڈروائز وہ ایڈمیشن سکیور نہیں کرنا چاہتے تو وہ 8 ماہر تک پی ایم سی کو اپ ڈیٹ کریں کہ وہ ایڈمیشن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا میڈیٹ لسک کے بیگارڈن کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصر دے جائیں گے مزید ہماری اگلی ویڈیو دانے تک اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ